بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اماجہ افیس اور الہراتی بلی کے جوٹے کا بیان امام ترمزی اپنی سنت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ کبشا بنت کاب بن مالک یہ حضرت ابن ابو قطادہ کے پاس تھی کہتی ہیں کہ ابو قطادہ داخل ہوئے میرے پاس تشریف لائے فَسَكَبْتُ لَهُوْ وَزُوَن تو میں نے ان کے لیے وزو کا پانی پیش کیا انہیں برطن دیا جس کے اندر وزو کا پانی تھا قالت کہتے ہیں فَجَاتْ حِرَا تَوْنَ تَشْرَبُ بِلِّي آئی پانی پینے کے لیے فَأَسْغَالَحَلِنَا تو حضرت ابو قطادہ نے برطن اس کے آگے گر دیا حتہ شارعبت حتہ کہ اس نے پھی لیا تو کبشا کہتی ہیں فَرَاً نیا انظر ہوئی لے وہ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں ان کی طرف دیکھ رہی ہوں اور انہوں نے کہا اتاجبینہ یا بنتاخی اے میرے بھائی کی بیٹی کیا تجھے تعجب ہے اس بات سے کہا جی ہاں تو انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءت فرمایا اِنَّا حَلَيْسَتْ بِنَا رِسِن کہ بِلِّی جو ہے وہ نا پاک نئی اِنَّمَا ہِيَا بِنَا تَوَّافِينَ عَلَيْكُمْ ابھی تَوَّافَات تَوَّافِينَ کے لفظ ہیں یہ تَوَّافَات کے لفظ ہیں کہ یہ وہ ہے جو گھروں کے اندر تمہارے چکر لگاتی رہتی ہے یعنی کہ حضرت کبشہ رضی اللہ تعالی انہوں نے ہاں کو تاجب ہوا کہ وضو کا پانی تھا اس میں سے بلی مو لگا گا پی گئی اور پھر اسی پانی سے انہوں نے وضو کر لیا اس کے بعد حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں نے فرمایا ہے کہ یہ ناپاک نہیں ہیں یہ گھروں کے اندر آتی رہتی ہے امام وزائی رحمت اللہ تعالی اور صفیان سوری رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں سورہ ہرہ نجیس ہے بلی کا جو جھوٹا ہے وہ ناپاک ہے آئیمہ سلاسہ اور امام یوسف رحمہ مولا کہتے ہیں بلی کا جھوٹا بلا کراہت پاک ہے امام ابو حنیفہ اور امام محمد کی نزدیک سورہ ہرہ جو ہے وہ مکروح ہے پھر آگے ڈیٹیل ہے مکروح تنزیحی ہے یا مکروح تحریمے امام تعاوی رحمت اللہ تعالی نے مکروح تحریمے قرار دیا اور امام کرخی رحمت اللہ تعالی نے اسے مکروح تنزیحی قرار دیا اور فتوہ جو ہے وہ امام کرخی کے کول پہ دیا جاتا ہے سمجھا گئی علامہ کرخی کہتے ہیں کیونکہ یہ نجاستوں سے اجتناب نہیں کرتی اس لئے میں نے اسے مکروح تنزیح کا ہے وگر نہ بلا کراہت پاک ہونا چاہیے تھا لیکن چونکہ نجاستوں میں مو مار دیتی ہے تو اس لئے یہ مکروح تنزیح ہے تو امام تحاوی کہتے ہیں کہ چونکہ اس کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے لحم حرہ پر قیاس کرتے ہیں کہ لحم حرہ حرام ہے تو اسی وجہ سے سعر حرہ جو ہے یہ مکروح تحریمی ہے فتوہ کس کے کول پر دیا جاتا ہے امام کرخی کی کول پر امام موزائی اور سفیان سوری کی دلیل کیا جو کہتے ہیں ہے اینا پاک وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ ایک لمبی روایت ہے اس کے آخر میں لفظ یہ ہے کہ جب پوچھا کہ آپ ہمارے گھر تشریف کیوں نہیں لائے کہا وہاں کتہ ہے اور جب عرض کی گئی کہ وہاں بھی تو بلی ہے تو آپ نے فرمایا سن نو روسہ بون کہ بلی ایک درندہ ہے بلی کیا ہے ایک درندہ ہے سمجھائی بلی ایک درندہ کہتے ہیں سبون بلی ایک درندہ ہے اور سبون کے لفظ درندے کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور درندے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں نجیس ہیں اس پہ ہم نے چند اسباق پہلے بڑھی تفصیل سے بحث پڑھی تھی جس طرح دیگر درندوں کا جو جھوٹھا ہے وہ نپاق ہے کتے کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ قلب سے مراد کیا ہے تو وہاں پہ یہ بحث بھی پڑھی کہ محدثین کہتے ہیں قلب سے مراد ہر درندہ ہے اور اس طرح درندوں کا جھوٹھا نجیس ہے اس طرح بلی کا جھوٹھا بھی نجیس ہے یہ سفیان سوری اور امام موزائی کہہ رہے ہیں جمہور کی دلیل کیا یعنی کہ جمہور میں اختلاف کراہت سے لے کے ہے نا ہے تو وہ نجیس نہیں غیر نجیس اور پھر جو کہتے ہیں مقروح تحریمی ان کے ہاں تو وہ نجیس ہوگا اچھا لی جمہور کی دلیل حدیث تحت الباق انہا لئی صدب نجیس ہیں کہ یہ ناپاق نہیں ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پانی سے وضو کر لیتے تھے جس پانی کو بلی نے پی کے بچایا ہوتا تھا برطن رکھا جاتا تھا بلی کے لئے بقاعدہ برطن رکھا جاتا تھا کہ بلی اس میں سے پانی پیتی ہے اور اس کے بچے ہوئے پانی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما لیا کرتے تھے حضرت جابر سے بھی سیتنا کی روایت مرویہ امام مدعود بھی لے کی آئے اناف کے دلائل اناف کے دلائل یعنی کہ یہ صورت میں جب یہ مکروح تحریم ہے کیونکہ مکروح تحریمی کا مطلب یہ ہے کہ یہ نجیس ہے اناف کے دلائل کہ حضرت ابو حریرہ سے ہی مرفون مرویہ ہے کہ جب بلی برطن میں مو مارا ہے تو اس کی تحارت یہ ہے اسے ایک دفعہ یا دو دفعہ دھویا جائے لفظ تہور مستدل ہے کیونکہ تہور دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ وہ نجیس ہو چکا ہے کہ وہ نجیس ہو چکا ہے تو پھر آگے سوال یہ ہوگا اگر یہ نجیس ہے تو آپ اسے مکروح کیوں کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے علت کی وجہ سے وہ علت کیا ہے توافین کہ اس سے بچنا مشکل ہے تو جس کی وجہ سے اسے مکروح قرار دیا گیا ہے نجیس نہیں کہہ رہے ہیں آچھا دیم امام اوزائی رحمت اللہ تعالیٰ نے جو دلیل پیش کرتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ حفظ جمال الدین نے نسل رایہ میں اس حدیث کو ضعیف لکھا علامہ حیسمی نے مجمع زواید میں اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ ضعیف ہے اور اگر امام اوزائی کے استدلال کو تسلیم کر بھی لیا جائے جس میں سن نور سب انہیں کہ یہ درندہ ہے ان کے استدلال کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو یہ بلی تواف اور عموم بلوا کی وجہ سے سب ان کے احکام سے باہر آ جائے اس کا حکم کچھ خفت کی طرف مائل ہو جائے گا شدت والے معاملات جو ہیں وہ نہیں رہیں گے کیونکہ توافین توافین کا مطلب کہ بلی جو ہے یہ بن بلائے آئے گی اور روکو گے پھر بھی آئے گی اور پتہ ہی لگے گا کہاں سے تو اگر یہاں پر ہم سب ان درندہ والا حکم لگا دیں گے تو پھر بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے اور تحارتوں کے مسائل پھر نمازوں کے اور بہت سارے مسائل ایسے پیدا ہو جائیں گے جن سے چھٹکارہ بڑا مشکل ہو جائے گا جمہور جو دلائل دیتے ہیں جو کہتے ہیں یہ نجیس ہے ہی نہیں آناف کا تو وہ موقع سامنے آگے نا کہ ہے تو نجیس لیکن مقروع ہے جمہور جو کہتے ہیں بلا کراہت تاہر ہے نجیس ہے ہی نہیں ان کی دلیل حدیث تحت الباب تھی اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث تحت الباب محتبر ہی نہیں حدیث تحت الباب غیر محتبر ہے اور یہ جو حدیث ہے کہ جس سے ثابت ہو رہا ہے سورہ ہرہ تاہر ہے یہ مخصوص ہرہ کے بارے ہیں یہ کون سی ہرہ وہ ہرہ وہ بلی جس کے بارے میں یقین ہو کہ اس نے چوہا نہیں کھایا اس کے موں میں چوہا نہیں تھا یا چوہا نہیں کھایا یا اس کے موں میں کوئی ایسے ذرات اور اثار نہیں ہیں اور یقین ہے کہ اس نے چوہا نہیں کھایا تو اس کا جھوٹا جو ہے وہ بلا کراہت تاہر ہے اور جس کے بارے یقین نہ ہو تو وہاں پہ کراہت ہے یعنی کہ جو حدیث تحت الباب ہے یہ مخصوص ہرہ کے بارے میں ہے اسی وقت اسی وقت جس وقت مو مارا رہا ہے نا اس وقت چوہاں ویسے تو کھاتی ہے بلی چوہاں اس وقت کی بات ہے یعنی کہ تاکہ وہ جو اس کے مو میں خون یا علودہی لگی ہے وہ پانی میں شامل نہ ہو جائے یعنی کہ اس نے بلی پکڑی اس کو پتا ہے میں نے کمرے میں بند کی ہوئی ہے کل سے باہر نہیں نکلی تو اس کے جو مو ہے وہ بھی صاف ہے دودھ پی رہی ہے تو اگر تو اس طرح کی صورت ہے اعلیٰ پھر ہو کم کچھ ہو رہا ہے اور حدیث تحت الباب جو ہے یہ مخصوص ہرہ کے بارے میں ہے اور تیسری وجہ تیسرا جواب جمہور کی دلیل کا یہ ہے کہ احدیث منعو عباحت میں جب تعرض ہو تو قدر مشترک پر عمل کیا جاتا ہے اور قدر مشترک کیا ہے کیسے ہم مکروہ قرار دے دیں کیا قرار دے دیں مکروہ قرار دے دیں تاکہ دونوں طرح کی روایتوں پر عمل ہو جائیں مکروہ کیوں قرار دیا تب وافی اور مطلق انطاہر کیوں نہیں کہہ رہے کیونکہ اسے اس کے بارے سب ان کے لفظ وارد ہو چکے ہیں تو اس لئے ہم اسے مطلق انطاہر بھی نہیں کہہ سکتے اور اسے ہم بالکل نریس بھی نہیں کہہ سکتے قدر مشترک پر عمل کرنے کے لئے ہم نے اس کے جھوٹے کو مکروہ قرار دیا اور جو جن روایات سے احناف اصدرال کرتے ہیں وہ راجے ہیں یعنی کہ انہیں ترجیح دی جاتی ہے اور وجوہیں ترجیح جو ہیں وہ کسی پر مقفی نہیں ہیں کسی پر مقفی نہیں ochس طےases کسی پر مقفی یعنی کہہ ر� ویگنہ کسی پر مقفی کسی پر مقفی کسی پر zگی کسی پر زی بیائی کسی پر casر سیستر مینگ ہو گیا